دشرنگ اندر درگاہ اف صحابے رسول عزت تمیم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہو تمیل نادو انڈیا حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بارگاہ کے متعلق جو تمیل نادو کے شہر مدرس پول علم میں آپ کو زیارت کراتے ہیں موزز ناظرین اکرام آپ بخوبی جانتے ہیں چشتی ٹی وی جس کے محرک و روح رہاں مدیر رہبر شریعت پیر طریقت جگر گوشہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو عالمی سفیر امن ظریف الشورہ بدیو المشائق حضرت خاجہ سید ظریف حسینی مودود چشتی مدزلہ نورانی سجادہ نشین مرکز ظہور چشتیا سلطان العارفین شہنشاہ خراسان حضرت سیدنا خاجہ قدبدین مودود حسینی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہو چشت شریف حیرات افغانستان ہندوستان کی مختلف بارگاہوں اور مختلف اولیاء اللہ کی زیارات چشتی ٹی وی کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں ساری دنیا کے سامعین و ناظرین کو یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پیش کرتے جا رہے ہیں ایک نئی تاریخ آپ کو بتانے کے لیے چشتی ٹی وی کی ساری ٹیم حضرت خاجہ سید ظریف حسینی مودود چشتی کے حمراہ بارگاہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی جہاں پر پرسٹی اور تمام چیئرمن کی جانب سے حضرت کا والہانہ استقبال اور خیر بغدم کیا گیا بھائی اور بہنوں لیجئے حضرت تمیم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کو تفصیلی طور پر بتایا جاتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان اور اسلام قبول فرمایا آپ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ آپ کی اہلیہ محترمہ نے خلیفت المسلمین امیر المومنین کے دربار میں پیش کیا اور کہنے لگی سرکار میرا شوہر تقریباً دھائی تین ماہ سے لا پتہ ہو چکا ہے مفقود القبر ہے حضرت سیدنا تمیم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس واقعے کو لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار برس انتظار کرنے کا حکم فرمایا پھر آئی چار برس کے بعد تو چار ماہ انتظار کا حکم فرمایا پھر کچھ دنوں کے بعد آئی کہ سرکار میں میرے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں تو آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صالح اور عابد صحابی سے ان کا نکاح کروا دیا بزرگو اور دوستو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کا نکاح حضرت طبی منصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کا دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاس چند دنوں کے بعد عجیب و غریب واقعہ ایک شخص جو ننگ گھڑن تھے وہ اپنی زوجہ اور دوسرے شہر کے ساتھ دربارِ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسئلہ پہنچا آپ نے فرمایا کہ اے لنگ دھڑنگ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا اے عمر تو مجھے نہیں پہچانتے ہو میں تمہارا ساتھی ہوں خیر تمام دربار بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیئے آپ نے فرمایا حضرت طبی منصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے امیر المومین قلیفتِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مولاِ کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچانتے ہیں چلیئے ان کے دربار میں چلتے ہیں اور انہی سے دریاخت کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ بھائی اور بہنوں معزز ناظرینِ کرام سارا قافلہ دربارِ حضرتِ علی میں پہنچا اس واقعے سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی بڑی عقیدت و محبت عدب و قائدہ احترام اہلِ بیتِ اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کیا کرتے تھے جب یہ قافلہ پہنچا تو حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعضِ بلند السلام علیکہ یا علی علیہ السلام کا نعرہ بلند فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ مشاہدہ فرماتے ہیں دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر لولشکر کے ساتھ تم میرے پاس آگئے کیا بات ہے تو آپ حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا اور بتایا کیا اس شخص کو آپ پہچانتے ہیں آپ نے فوری فرمایا اے ننگ دھڑنگ کیا تم تمیم انصاری نہیں ہو تو آپ نے عرض کیا ہاں اے حضرتِ علیہ مشکل کو شاہ میں تمیم انصاری ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ بزرگو اور دوستو بھائیو اور بہنو حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت سیدنا علی کررماللہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عمر آقا رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایک سفر میں یہ فرمایا کہ اے علی تمیم انصاری یہ وہ شخصیت ہوں گے جو دنیا کے کئی اجائب و غرائب کو دیکھیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اور پیشنگوئی فرمائی تھی اب بتاؤ اے تمیم انصاری تمہارے ساتھ کیا ہوا آپ نے عرض کیا اے حضرتِ علی مولا کائنات مشکل کشاہ جس رات میں اپنی زوجہ سے صحبت کیا تو میں نے کہا کہ میری نیک بیوی فیل فور مجھے غسل کے لیے پانی حاضر کرو آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بستری کے بعد فوری غسل کر لینا چاہیے ورنہ شیاطین جن پری جو بھی ہے وہ حاوی ہو سکتے ہیں تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں دیو اٹھا کر لے جائے تو اسی وقت میں کسی لق دق جنگل میں مجھ کو پایا کیا دیکھتا ہوں کہ دیو مجھے اٹھا کر لے کے گئے اور ایسے جنگل میں میں پہنچا کہ وہاں پر کچھ پریوں کا قافلہ آیا اور نورانی قافلے نے ان دیووں کے ساتھ مقابلہ کے الحمدللہ وہ پرییاں جیت گئیں میں کچھ میوے سیب وغیرہ کھانے لگا میں نے اس دیو پری سے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم مومن پرییاں ہیں اور تم یہاں کیسے آئے تو میں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں تو دیو پری کی سردار نے کہا کیا تم حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہو پچاس ہزار کلومیٹر کی مسافہ سے تم اتنی دور کیسے آگئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میں کیسے آگیا تو دیو پری نے کہا کیا تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا ہے تو حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارش کیا ہاں میں کئی برس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا ہوں الحمدللہ مزرگ اور دوستو حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں کو چوم لیا بوسا دے دیا اور اپنے کچھ بچوں کو حافظ قرآن بنانی کی انہوں نے خواہیز ظاہر کی اور کہا کہ تم میرے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے بعد اپنے وطن کو میں چھوڑنے لگاؤں گی الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کا لمبا سفر ہوا حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے حق میں کیا سن پچھتر حجری کو آپ کا وصال ہوا آپ نے اس سے پہلے تمام لوگوں سے نصیحت کی کہ جب میں انتقال کر جاؤں مجھے ایک صندوق میں سمندر میں چھوڑ دینا جہاں جا کر وہ رکے گا وہیں پر میری مزار بنانا الحمدللہ ثم الحمدللہ کراچی کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان مدرس میں حضرت کا صندوق آ کر رکا اور آپ کی آخری آماجگاہ ہے نے کوللم شریف میں آج آپ کی آخری آماجگاہ مرجع خلائق خاص و عام ہے جہاں پر ستائیس اگست بروزے بروزے منگل کشب حضرت خاجہ سید زریف حسینی مودود چشنی مدزلہ نورانی اپنے نورانی سفر کے قافلے کے ساتھ افغانستان سے پہلی مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے عالم اسلام کے لئے رقا تامیز دعا فرمائی کیا فلسطین کیا ہیراخ کیا افغانستان کیا ہندوستان ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزت و عبرو کے لئے آپ نے رقا تامیز دعا فرمائی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹریسٹی کی گزارش پر اس کے دعا پر آپ نے باران رحمت کے نزول کے لئے دعا فرمائی جیسے ہی حضرت الحمدللہ کار میں سفر کے لئے نکل پڑے تو کئی انہیں مطلبے کہ باران رحمت کے چھینٹے انہیں تمام اس علاقے پر برسنے لگے یہ کرامت مزرگان دین کی ہوتی ہے خانان و سکون حاصل ہوگا اور ان کا فائدان علمی اور روحانی آپ لوگوں کے لئے فیضیاب کرے گا ان چند کلمات کے ساتھ خادم العلم العلماء اسد العلماء تنویر صحافت محمد محسن پہ شاہ انساری قادری نقشبندی مجددی مولوی کامل الحدیث جامعی نظامیہ اجازت حاصل کرتا ہے اور چشتی ٹی وی جو آپ لوگ ہمیشہ لائک کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھئے مزار کا نورانی اور روح پرور مدر آپ کی نام کے سب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لئے اور زندگی میں رزق میں برکھت ہونے کے لئے اس میں عظم کی ساتھ دم کر کے آپ کو بیجیں گے جو یہ نیچی واسب نمبر ہے اس میں ہم کو واسب پر مسج کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتر آپ چاہئے ہم آپ کو بیجیں گے جو پتر ہم آپ کو بیجیں گے انشاءاللہ تواللہ اس میں حضم کی ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کی اگر قرض ہے اگر بیروزگاری ہے اگر جتنی کم مشکلات ہے دور اور آپ کی رزق میں برکت اور آپ کی گرس جادو اور سایہ سب چھے دور ہو جائے گے موسیقی 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 موسیقی